میں نے فرمایا بھی جیسے میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ روزہ جب انسان بند کرے تو اس کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ یہ کریں کہ آپ نمازوں کا جو کلنڈر ہے جس میں اوقات لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کے مطابق جیسی وہ ٹائم ہو چاہے اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ روزہ اس سے پانچ منٹ پہلے بند کر دیں بہتر ہے یا اگر آپ کو چینل پہ اعتماد رکھتے ہیں کہ اس کے صحیح ٹائم وغیرہ بتائی جاتی ہے تو جو ٹائم آ رہی ہو کہ آج روزہ بند ہونے کا وقت یہ ہے اس سے پانچ منٹ پہلے ہی آپ کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں تو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا تمہیدن کہ اذان کے بیچ میں اذان فجر کے بیچ میں جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے تو بہن نے ایک کوئسن کیا کہ ہم تو تقریباً بیس سال سے اسی طرح کر رہے ہیں کہ اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس طرح اگر بیس سال کے روزوں کا حساب کر رہے ہیں تو تقریباً چھے سو روزے بن جاتے ہیں تو کیا ہم ان تمام روزوں کی قضا کریں گے؟ میں ہم دیکھیں بعض لوگ جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسئلے نہیں سیکھو مسئلے سیکھو گئے تو پھس جاؤ گے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلے سیکھیں تو پھسنے سے بچ جاؤ گے اس لئے کہ جہالت میں جو انسان خطا کرتا ہے اس کے نام عمال میں دو گناہ لکھے جاتے ہیں ایک علم ناس سیکھنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کرنے کا گناہ اور جو سیکھنے کے بعد خدا نخواستہ گناہ کرے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا اور وہ ہے گناہ کا گناہ سیکھنے کا جو ناس سیکھنے کی وجہ سے گناہ تھا کم اس کے مو اس سے بچ گیا اسی طریقے سے جنہوں نے غلطی کی جہالت میں اپتلا رہ کر انہیں جب پتہ چلتا ہے تو بعض وقت وہ گھبرا جاتے کہ ارے ناس سیکھتے تو اچھا تھا اب پتہ چل گیا تو ٹینشن ہو گئی میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ٹینشن بہتر ہے یا مرنے کے بعد قبر کی ٹینشن وہاں ٹینشن نہیں ہے بلکہ وہاں تو عذاب ہے اور عذاب کے ساتھ ساتھ ٹینشن بھی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو موت سے پہلے پہلے اس مسئلے کو جاننے کی توفیق عطا فرمائی چھے سو روزوں کی مقدار کو نہ دیکھیں کہ وہ کیسے قضا ہوں گے بلکہ یہ دیکھیں کہ جو چھے سو روزے چھوڑنے کا وبال تھا اس کا عذاب کیسے بھگتے اللہ کی بارگاہ میں فوراں توبہ کریں اور اب ان روزوں کی قضا کی نیت کر لیں کہ ہم نے قضا تو کرنی کرنی ہے اب اگر ہمت ہے تو ہر ہفتے دو رکھ لیں تین رکھ لیں چار رکھ لیں یا مہینے میں دو تین چار رکھ لیں اگر اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں کمزوری ہے کام کا بڑھن زیادہ ہے تو کم از کم ایک مہینے میں ایک یا دو روزے رکھ لیں اور یہ قضا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں ان کی قضا ارادہ کر لیں گے اب اگر موقع مل جائے اتنی لمبی زندگی ہو تو بہت اللہ تعالی کا کرم ہے لیکن اگر نہ کر سکے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید فقہہ یہی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قام کو اسٹارٹ کر لے اس کے ارادہ رکھتا ہو اور درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بری وزمہ فرما دے گا جیسے کہ رحمت اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا اگر راستے میں انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج کا ثوابتہ فرما دیتا ہے تو یہ عبادت کے قصد و ارادے سے جب انسان کوئی شروع کر دیتا ہے بس ابتداء کرنا ہمارا کام ہے انتہا کا تو ہمیں نہیں پتا اللہ کے رحمت بہت بڑی ہے امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دے گا